بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سے ایک عام معلومات کے ساتھ میں ہوں سانیہ بخاری وزیراعظم شباز شریف نے غصہ پر اسرائیلی حملے مکمل بند کرنے کا مطافح کرتے ہوئے آدمی براتوی پر اسرائیل کو جوابتہ بنانے اور انصاف کے کٹہرے پر کھڑا کرنے پر زوت دے دیا آستانہ میں شنگائی تعاون تنظیم س سی او پلس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شباز شریف نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث ہیں جنگی جرائم کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل غصہ میں ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے سنتس ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جبکہ بیس لاکھ فلسطینیوں کو اسرائیل نے بے گھر کر دیا ہے وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے لاہور کے علاقے لیبرٹی مین مارکٹ مینی مارکٹ حالی روڈ کے علاقے میں ٹرام چلانے کا اعلان کر دیا لاہور میں وزیراعظم پنجاب مریم نواز شریف ایڈی اے ہیڈکوارٹرز پہنچی اور اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں وزیراعظم پنجاب نے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے لسٹ طلب کر لی اور کہا کہ ہر ہاؤسنگ سکیم کا جائزہ لے کر ریگولر کرنے یاد نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا راول پنڈی میں بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جین میں ناروان سلوک پر بو کرتال پر جانے کی دمکی دیتی عمران خان نے اڈیالا جین میں صافیوں سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی رہنماؤں کو اندونی اختلاف آبان میں لانے سے روک کیا ہے عمران خان نے کہا کہ کل میرے پاس پارٹی رہنماؤں ملاقات کے لیے آئے لیکن انہیں ملنے نہیں دیا گیا میں تین گھنٹے اندر انتظار کرتا رہا میرے پارٹی رہنماؤں باہر کھڑے رہے میں نے دونوں گروپس کو اختلافات ختم کرنے کے لیے جیل بلایا تھا ڈی پی او گجرات مستنصر عطا باجوہ کی ہدایت پر ڈی ایس پی سرائے عالمگیر سرکر رائے منیر احمد نے جامعہ مسجد و مدرسہ زیال قاسمیا جھکو میں کھلے کے شہری کا نکاح کیا اور شہریوں کے مسائل سنیں مزید تفصیلات جانتے ہیں مقدس ملک آبان کی اس رپورٹ میں ڈی پی او گجرات مستنصر عطا باجوہ کی ہدایت پر ڈی ایس پی سرائے عالمگیر سرکر رائے منیر احمد نے ایس اچو تھانا بولائی ناصر خان سب انسپیکٹر کے ہمراہ نماز جمعہ کے بعد علاقہ تھانا بولانے کی جامعہ مسجد و مدرسہ زیال قاسمیا جھگو میں کھلی کچھری کا انکات اور شہریوں کے مسائل سنیں اور موقع پر ہی شہریوں کی فوری دادرسی کو یقینی بنا ڈی ایس پی سرائے عالمگیر سرکر نے تمام سائلین کو یقین دلایا آئی جی ساہے پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویجن اور ڈی پی او گجرات مستنصر عطا باجوہ کی ہدایت کے مطابق آپ کے وسائل کو میرٹ پر حل کیا جائے گا اور انصاف کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا مجھتا بات بارش انجوائے کرنے آئی فیملی کا رانہ فش پوائنٹ کی بریانی اور آلو والے پرانٹھوں کی تاریفیں فیملی کے ساتھ آئے بچوں کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں چوتری اسمائل سے جی بلکل ملک بارکی طرح منچنہ آباد میں بھی آج بارش کا سلسلہ جاری ہے کم سن بچے بھی آج ادھر بارش انجوائے کرنے کے لیے آئے اور اس وقت میں مجود ہوں منچنہ آباد رانہ فش پوائنٹ پر جہاں پر یہ بچے انجوائے کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ ادھر انجوائے کیا ہے اور رانہ فش پوائنٹ پر انہوں نے کیا کچھ کھایا ہے ان سے بات کرتے ہیں سامنے ہی کو مٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد رفیہ ہے آج کے عرصوں کے بعد منچنہ آباد میں بارش ہوئی ہے تو ہم بارش کو انجوائے کرنے کے لیے رانہ فش پوائنٹ پر آیا ہے یہاں کے پلاو بہت مزک آیا ہے اور یہاں کے آلو والے پراتھے بھی بہت مزک ہیں بارش کو انجوائے کرنے کے لیے ہم ادھر آگئے ہیں اچھا اور آپ نے کیا کیا کھایا ادھر آگے پوائنٹ پر ہم نے آج پلاو کھایا اور علو والے پراتھے کھایا اور چکن والے پراتھے اور آپ کو پسند آیا ادھر کے جو رانہ فش پوائنٹ پر جو پلاو اور جو پرانٹے ہیں یہاں کے سارے چیزیں بہت اچھی ہیں پلاو تو بہت اچھا ہے اور یہاں کا مول کے بارے میں بتائیے گا مول کیسا ہے رانہ فش پوائنٹ پر یا بھی مجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں بیٹا کیسا لگا ادھر آکے اور کیا کچھ کھایا ہے بہت اچھا لگایا یہاں پہ ہم نے چاول اور پراتھے کھایا تھے جو بہت مزے کے تھے قیلہ دیدار سنگھ روڈ تعمیر ہونے سے قبل ہی محکمہ ہائیوے نے آر سی ٹور پلاسہ بنا کر ٹیکس وصولی شروع کر دی شہریوں نے غیر قانونی ٹیکس وصولی کو مسترد کر دیا چینیوٹ میں مجودہ حکومت کی ٹیکسوں کی بھرمار بجلیو گیس کے بیلوں میں سائل چارجز پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ختمی نبوت چونک میں احتجاج ہی مظاہرہ مظاہرین کا پلے کارڈز پینر اٹھا کر نارے پاسی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ذریعہ احتمام بٹی ہوئی مہنگائی بجلی گیس کے بیلوں میں اضافی چارجز ٹیکسز کی بھرمار کے خلاف ختمی نبوت چونک پر احتجاج کیا گیا تھانہ ہوئی لکھا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے بدنامی زمانہ سابقہ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش کاشف ارف کاشی ڈاؤن کو چرس اور ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ملزم سے چرس تیتی سو گرام اور پسٹل تیس پور بھی برامت کر لی گئی قلعہ دیدار سنگھ میں خامن اور سسرالیوں نے خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا جسے تشویشناک حالت میں رورل ہیل سینٹر منطقل کر دیا گیا لیڈی ڈاکٹر غائب مریض تین گھنٹے خوار ہونے میں مجبور سمارو شہر میں بچوں کا پیٹرول پینی کا انکشاف بچے ہاتھوں میں بوتے اٹھائے ہوئے شہر میں کھڑی موٹر سائیکلوں سے پیٹرول نکالنے لگے اس قسم کا نشار سمارو کے شہر میں شروع ہونے پر عوام میں بیچینی سچا گئی سکھر میں رورل وائٹر سپلائی ملازمین کا میونسپل کمیٹی روحری آفیس کے مین گرد پر احتجاجی دھرنا انتظامیہ کے خلاف نارے باسی تنخواہوں میں بلا جواز کو ٹوٹی اور انکرمنٹ کی بحالی کا مطالبہ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پبلک ہیلپ کے ملازم ہیں کہ اس کوٹ میں زیر سمات ہے دازمی فیصلے کی پیروی کے پبند رہیں گے نشیرو فروز میں بھیڑیا سٹی پولیس کی چرائن پیشہ فرات کے خلاف کارروائیہ چاری اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں امان اللہ کی اس رپورٹ میں جی بالکل بھیڑیا سٹی پولیس نے بھیڑیا سٹی کے نواہی گہوں علا بخشمری میں گزشتہ رات ایک گھر پر چھاپا مار کر دو ملزمان پرویز نائچ اور عرص مجیدانہ کو گرفتار کر لیا ملزمان سے چار چھینیوی موٹ سائیکلیں چھے موبائل فونز اور ایک غیر قانونی بغیر لائسنس ٹی ٹی پستول برامت ایس ایچو بریہ سٹی بشیر چانڈیوں نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کے خلاف بریہ سٹی تھانے میں مقدمہ درج کیا جائے گا امان اللہ ڈسٹرک رپورٹر اسپیشل ٹی وی نیوز نو شہر و فیروز لاہور پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے تحقیق و تصمیق اور تعلیف کے مدام میں اساسا کی حوصلہ افزائی کے لیے پی ایچ ای سی کی طرف سے بیسٹ بک اور بیسٹ آرٹیکل ایوارٹ کی اصراح کا فیصلہ کیا اس مقابلے کے شروع کا اساسا ہوں گے نامیاب ہونے والے اساسا کو لاکھوں روپے کے نامات بھی دیے جائیں گے تقریب رونمائی میں اساسا ماہرین تعلیم اور محققین کی بڑی تداد نے شرکت کی گجروالہ میں امیرے چماعت اسلامی پنجاب چاوید کسوری کی پریسٹ کانفرس ہوئی ان کا کہنا تھا کہ وزیر اللہ پنجاب مریم نواز اپنے چلسوں میں کہتی تھی کہ بسلی آپ استعمال کریں گے اور بل حکومت ادا کرے گی آج مسلم لیگ نون کے انتہا بھی وادی کہاں گئے حکومت آئی ایم ایف کے ایجنٹے کو پورا کرنے کے لیے عوام پر ٹیکس لگا رہی ہے جہلم ڈیریکٹر سیول ڈیفنس پنجاب آرکولہ کے کمات کی روشنی میں ڈیپٹی کمیشنر جہلم سعیدہ رملہ علی کی حضارت پر ڈی ایچکیو اور تمام ٹی ایچکیو میں محکمہ سیول ڈیفنس کی طرف سے بیسک فائرنگ فائٹنگ ٹریننگ کا انقاط کیا گیا اس حوالے سے سیول ڈیفنس کے انسٹرکٹر محمد بھوٹا اور محمد رئیس ڈسٹرک کے سرکاری ہسپتالوں کے سطاف کو ٹریننگ کرا رہے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی امرجنسی کی صورتحال سے نمٹا جا سکے ڈی سی جہلم سعیدہ رملہ علی نے کہا ہے کہ موٹر سائیکل کے حال ساتھ سے بچاؤں کے لیے ہیلمٹ کا استعمال انتہائی ضروری ہے تاکہ انسانی جانوں کو بچھایا جا سکے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہیلمٹ کا استعمال بہت کم ہونے کی وجہ سے آئے روز قیمتی جانیں زائیں ہو جاتی ہیں جہلم سبزیوں پھلوں روٹی نان آٹے کی قیمتوں کو مسلسل مانٹر کیا جا رہا ہے پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ سرکاری ریٹ لس سے زائل وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کریں گے تاکہ ناجائز منافع خوری کے حوصلہ شک نہیں ہو سکے یہ بار ڈیپٹی کمیشنر جہلم سعیدہ رملہ علی نے پرائیس ناجسٹریٹ کی ہفتہ بار کارکردی کا جائزہ لیتے ہوئے سلاس میں کہی ذرا سے غفلت نوجوان کی جان لے گئی نورکورٹ میں تیز رفتار بس کا ٹائر سر کے اوپر سے گزر گیا نوجوان موقع پر جان بھاک ہو گیا سیسٹیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ متوفی ایف ایسی کا تال بیلم تئیس سالہ عبدالرحمن چلتی بس پر سوار ہونا چاہتا تھا کہ بدقسمتی سے ہاتھ پھزنے سے نیچے گر گیا اور گاری کا ٹائر سر کے اوپر سے گزر گیا بس ٹرائیور موقع سے فرات ہو گیا پولس نے بس کو کب سے میں لے لیا ہیدرباد میں ایمکیو ایم کے وقت کی رپنے قومی اسمبلی پروپیسر عبدالعیم خانزادہ کی سربراہی میں ہیسکو سی ایو روشن اوٹھو سے ملاقات ہوئی ملاقات میں ہیسکو کو بسٹی فراہمی میں رکاوتوں کے متعلق اگاہ کیا گیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ون تھٹا کی زیرستدارت غزائی قلت میں کمی کے لیے تیز رفتار ایکشن پلان کے تحت ڈسٹرک کوارڈینیشن کمیٹی برائے غزائیات کے متعلق اہم ازلاس منعقیت ہوا جس میں محکمہ صحیح تعلیم پبلک ہیلتھ پاپولیشن ویب پیئر کے دیگر افسران سمیز ٹریک ہولڈرز نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ قوم کے نون حالوں کی بہترین پربرش اور نشنما کے لیے منصوبے پر عمل درامت وقت کی اکشت ضرورت ہے پیشل ٹی وی سے پھر وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی